از خود نوٹس نظر سانی ایکٹ پر سماد آج ہوگی نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ سماد کرے گا ریجسٹر آر آفیس نے کاؤز لسٹ جاری کر دی پریقین کو نوٹسز جاری سابق چیف جسٹس سمرتہ بندیال کی سربراہی میں بننے والے بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناہ جاری کیا تھا اس ایکٹ کے تحت چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار محدود کیا گیا تھا بل کے مطابق نئے بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی جس میں چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز چامل ہوں گے بل اگر منظور ہو گیا تو نواز شریف کو اپیل کا حق مل جائے گا جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی کو بھی سیاسی فائدہ ہوگا نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں نون لیگ کا تنظیم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں مقامی قیادت اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز شریک ہوں گے کل میں ہونے والے اجلاس میں مریم نواز اور حمزہ شہواز خصوصی طور پر شرکت کریں گے اجلاس کا ایجنڈا پارٹی نواز شریف کی اکیس اکتوبر کو وطن واپسی کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے ہوگا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد گرفتار اسلامباد پولیس نے سابق وزیر داخلہ کو ایک بھتیجے اور ایک ملازم سمیت گرفتار کیا شیخ رشید کو راولپنڈی کی نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی فیز تری سے گرفتار کیا گیا سربراہ عوامی مسلم لیگ کو تھانا لوی بھیر پولیس نے راولپنڈی پولیس کی مدد سے گرفتار کیا وکیل نائم حیدر کہتے ہیں کہ شیخ رشید تمام مقدمات میں زمانت پر ہیں کوئی زمانت خارج نہیں ہوئی آئی جی پنجاب عثمان انور نے بی بی سی سے گفتگو میں بتایا کہ شیخ رشید نو مئی کو جلاو گھیراؤ سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب تھے پاکستان ٹریکٹ ٹیم آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پھر نمبر ون بن گئی آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست سے پاکستان ٹیم پہلے نمبر پر چلی گئی بھارت ورڈ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا آسٹریلیا عالمی رینکنگ میں تیسرے اور جنوبی افریقہ چوتھے نمبر پر موجود جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف کمر قسلی شہر شہر احتجاج ہوگا لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا پشاور اور لاہور میں گورنر ہاؤزز کے سامنے احتجاج ہوگا چوبیس ستمبر کو گورنر ہاؤز بلوچستان کے سامنے دھرنے کا اعلان کراچی میں جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر احتجاج حافظ نعیم الرحمان نے کہا انیس ستمبر کو پورا شہر بند کریں گے انیس ستمبر کو نوجوان باہر نکلیں بائیک اور گاڑیاں بند کر دیں سولہ ماہ پی ڈی ایم نے عوام کا خون چوسہ ظلم کا نظام اب قبول نہیں کیا جائے گا اغواکاروں نے باورچیوں کو بھی نہ بخشا شادی کا کھانا پکانے کے بہانے تین باورچی اغواکر لیے گئے تینوں باورچی کھانا پکانے شکار پور گئے تھے اغواکار ڈاکووں نے دھوکے سے بلا کر یا غبال منا لیا مغوی خاندان سے بیس لاکھ روپے تاوان کھلا کراچی میں جرائم کا جن بے قابو اورنگی ٹاؤن علی گرڈ سوسائیٹی میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا پورٹ کاسم پل کے قریب فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے سعود آباد پولیس نے تین رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کر لیا تین پسٹول تین لاکھ روپے اور آٹھ قیمتی موبائل کونز برامر پاید آباد سے غیر قانونی مقیم تین افغان باشندے گرفتار پرانا گولی مار ندی کے قریب سے ایک شخص کی لاش برامر اور سکھر میں پولیس اہلکار بھی بجلی چوری میں ملوث نکلے ایکسین سپکو روھڑی نے ایس ایس پی سکھر کو خط لکھ دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیلئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے